ہائی گائز اسلام علیکم ملکم ٹوی گرگ زینر فرینڈز اس ویڈیو میں میں آپ کو دو سال سے لے کے چار سال کی بی بی گل کی فروک نانا سکھاؤں گی ریڈی میٹ رنگ میں جس کے لیے میں نے نیٹ کا فیبرک لیا ہے اور رو سلکہ فیبرک استعمال کروں گی یہ کم سے کم تین ہزار کی فروک ہے جو کہ میں چار سو پچاس روپے میں ریڈی کر رہی ہوں آپ بہت کم بجٹ میں اپنے بچوں کے اور اپنے ڈریاسیز جو ہے وہ گھر میں ریڈی کر سکتی ہیں سب سے پہلے میں نے فیبرک کو ڈبل فولڈ کر لیا ہے پھر میں نے اس کو اس طرح سے فولڈ کرنا ہے یہ میں نے جو سکرٹ کی کٹنگ کرنی ہے امبریلا شیپ میں میں نے اس کو کٹ کرنا ہے پھر میں نے اس کو پین اپ کر لینا ہے تاکہ یہ جو فیبرک ہے وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے سب سے پہلے ہم نے اس اوپر سے کس طرح سے نشان لگانا ہے سب سے پہلے جو ہم نے کمر کا سائز لینا ہے وہ لیں گے میں نے ادھر سیاڑے گیارہ انچ کمر کا سائز لینا ہے اس کو ڈبل فولڈ کیا پھر میڈل میں میں نے نشان لگا لیا اس کے بعد اوپر سے دیکھا آٹھ انچ پیس کا جو ہے وہ سائز آ رہا تھا اس کو میں آٹھ انچ پیس طرح سے مارکنگ کر لوں گے اس طرح سے ایک جیسی اس کی گلائی آئے گی اس کے بعد ہم نے اس کی جو ریڈی لیند ہے اس پر نشان لگانا ہے اس طرح سے سترہ انچ اس کی ریڈی لیند رکھیں گے لیند کا نشان لگانے کے بعد پھر ہم نے اوپر سے اس کی جو گلائی میں مارکنگ کرنی ہے ادھر پچیس انچ اس کی جو لیند آ رہی ہے پچیس انچ پہ ہم نے اس طرح سے اس کی مارکنگ کرتے جانا ہے اور اس کی ایک جیسی گلائی آ جائے گی اس کے بعد ہم اس کو کٹ کر لیں گے اس طرح سے بہت نیٹ کٹنگ ہوگی اگر آپ یہی ٹریک استعمال کریں گے تو اوپر سے بھی ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اور میڈل میں کٹ لگا لیں گے اس طرح سے جو ہماری سکرٹ ہے وہ کٹنگ ہو جائے گی امبریلا میں اب ہم نے بوڈی کا کٹنگ کرنی ہے بوڈی کی کٹنگ کرنے کے لیے میں نے چار پیس کیے ہیں جس کی جھڑائی ہے ساڑھے تیرہ انچی اور اس کی جو لبائی ہے وہ ہے دس انچ اس طرح سے ہم نے چار پیس کو اس طرح سے الگ پولڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد دونوں پیس کو ملا کے پن اپ کر لیں گے یہ دو پیس فرنٹ کے لیے ہیں اور دو پیس میں بیک کے لیے استعمال کروں گے اس میں ہم گم سلائی کا استعمال کریں گے اس لیے میں بوڈی کے لیے چار پیس کا استعمال کر رہی ہوں اب چار رو پیس کو اس طرح سے ہم پن اپ کرنے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے اٹیج کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کریں گے اب سب سے پہلے ہم شولڈر کا انشان لگائیں گے ساڑھے چار انچ ہم شولڈر لیں گے اور اوپر سے ہاں پنچ پہ ہلکا سا ڈیپ کر دیں گے اور اس کے بعد جو ہم لیں گے آرم ہول آرم ہول بھی ہم ساڑھے چار انچ پہ لیں گے اور اس طرح سے ہم اس کی جو مارکنگ کر لیں گے چھے انچ ہمیں ریڈی چلس چاہیے چھے انچ پہ مارکنگ کرنے کے بعد ہم نے اس کی لینٹھ کا نشان لگانا ہے لینٹھ ہمیں چاہیے ساڑھے آٹھ انچ پہ ساڑھے آٹھ انچ پہ ہم اس طرح سے مارکنگ کر لیں گے اس کے بعد ہمیں جو کمر کا سائز چاہیے کمر کا ہمیں سائز چاہیے ساڑھے پانچ انچ پہ میں ریڈی لگا رہی ہم جو ریڈی ہمیں چاہیے ساڑھے پانچ انچ ہلکی سے ہم نے در سے گلائی کر لی اور آرم ہول کی ہم نے ہلکی سی گلائی دے دی اس کے بعد ہاپ انچ پہ ہم فرنٹ کی اس طرح سے گہرائی دیں گے نیک ہمیں جو اس کی چڑھائی ہے وہ دو انچ ہے نیک کی اور جو لمبائی ہے وہ ہمیں تین انچ چاہیے اب ہم نے بیک کی ہمیں ڈیڑھ انچ لمبائی چاہیے اب ہم دونوں سائیڈز پہ اس طرح سے گلائی دے دیں گے بیک پہ بھی اسی طرح سے گلائی دے دیں گے اس کے بعد ہم کٹنگ کر لیں گے پہلے بیک سائیڈ پہ ہم کٹنگ کریں گے بیک والے ہستے پہ سلائی کا مارچن رو چھوڑنا ہے ہم نے اس کے بعد ہم نے بیک پہ جو نیک ہے وہ کٹنگ کر لیں گے اس کے بعد فرنٹ پہ نیک کٹنگ کر لیں گے جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کٹنگ کر دیں تاکہ آپ میرے آنوالی مصید ویڈیوز دیکھ سکیں اب ہم نے جو فرنٹ کے دو بیستے ہم نے اس کو کٹنگ کر دیا ہے اور آرم مول کی جو ہم نے کٹنگ کرنی تھی وہ کر لینی ہے اس طرح سے جو ہماری فرنٹ اور بیک کی کٹنگ ہو گئی ہے بیک پہ ہم میل میں کٹنگ کریں گے ادھر ہم سبس کٹنگ کرنی ہے اس کو پہلے کپ سلائی لگاہیں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر سبس کٹنگ کریں گے اب ہم نے فرنٹ کا ایک پیس لے لیا ہے فرنٹ کوٹنگ کا ایک پیس لے لیا ہے اس کے بعد ہم نے ایڈ کا فیبرک لینا ہے اور اس کو اس طرح سے پین اپ کر لینا ہے اور تقریباً ایک انچ کا ہم ادھر پلیٹ ڈالیں گے اور اس کو پین اپ کرتے جائیں گے پوری بوٹی پہ ہم نے ایک انچ کے اس طرح سے پلیٹ ڈالتے جائیں گے اور پین اپ کرتے جائیں گے ادھر ہم نے سلائل لگانی ہے پلیٹ کے پہلے ہم سارے پلیٹ بنا کے اس کو پین اپ کر لیں کہ اس کے بعد ہم سلائل لگائیں گے پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں کمنٹ کریں اور شیئر کریں جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پلیز بیل آئیکن کا بٹن کلک کرنا مطبولیں اس طرح سے میں نے جو پلیٹ ڈال لیے ہیں اور اس کو پین اپ کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے سلائل لگانی ہے جو اوپن سائیڈ ہے پلیٹ کی ادھر ہم نے سلائل نہیں لگانی بند سائیڈ پہ ہم نے سلائل لگاتے جانا ہے آپ اسی ٹرک میں بوڈی کے بہت سے اچھے اچھے ڈیزائنز بنا سکتے ہیں بلاوز کے فروگ کے وہ آپ کے مرضی ہے کہ آپ کونسی لک دینا چاہتی ہیں اگر آپ چاہیے تو اس کو سیدھی لائن میں بھی پلیٹس بنا سکتے ہیں لیکن میں ہلکا سا اس کو ترچھا کر رہی ہوں پلیٹس ڈالنے کے بعد ہم نے سائیڈ پہ سلائل لگا لینی ہے تاکہ جب ہم جو ایکسٹرا فیبرک ہے اس کو کٹ کریں تو جو پلیٹس ہیں وہ اپنی جگہ پہ بلکل پر فیکٹ رہے ہیں اب جو ایکسٹرا فیبرک ہے اس کو کٹ کر لیں گے اور اس طرح سے جو ہماری پورٹی ہے وہ بہت سے بردست اور نیٹ ریڈی ہو جائے گی اب ہم نے جو دوسرا پیس تھا اس کو اس کے ساتھ ملا لینا ہے نیک پہ سلائل لگائیں گے اور آرمول پہ سلائل لگائیں گے بیک سائیڈ پہ بیس کی طرح سے ہم نے نیک پالی سلائل لگانی ہے اور آرمول پہ سلائل لگائیں گے سلائل لگانے کے بعد ہم نے کٹ لگا لینی ہے تاکہ جب ہم اسے سیدھا کریں تو یہ جو پپڑا ہے ایک جگہ پہ کٹ لگانے مہت زروری ہے گلائی میں اس کے بعد ہم نے جو بیک پارٹ ہے اس کو ہم نے سیدھا کر لینا ہے فرنٹ پارٹ کو ہم سیدھا نہیں کریں گے بیک پارٹ کو ہم سیدھا کریں گے اب ہم نے جو شورڈر والا حصہ ہے وہ دوسروں کو اس طرح سے آپس میں ملانا ہے فرنٹ جو ہے ہمارا فرنٹ پلاؤز کا ہیدھا ہے اس کو ہم اس طرح سے بیک پارٹ کو اس طرح سے سکتر ڈالیں گے اور ایک جیسا کر لیں گے اور پنم کر لیں گے دوسری سائٹ پہ بھی اسی طرح سے ہم نے شورڈر والے حصہ کو ادھر کی طرف لے کے جائیں گے اور ایک جیسا کریں گے اس کے بعد ہم نے اس کو پنم کر لیں گے اور دونوں سائٹ پہ ہم سلائل لگا دیں گے سلائل لگاتے وقت ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک جیسا ہی ہونا چاہیے اس میں کوئی بل نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر اس کے بعد ہم دونوں سائٹ پہ کٹ لگا دیں گے اس طرح سے اور اس کو سیدھا کر لیں گے اس طرح کے جیسا کنیشنگ لکھ ہے پہ کسا بڑ دست آئے گی اب ہم نے پیٹنگ کی سلائل لگانی ہے دونوں سائٹ کو اس طرح سے آپس پہ ملائیں گے اور سلائل لگا لیں گے اس طرح سے جو ہماری پیٹنگ کی سلائل ہے وہ بھی گم ہو جائے گی دوسری سائٹ پہ بھی اسی طرح سے ہم نے دونوں پیس کو پکڑنا ہے اس طرح سے ہماری سلائل ہو جائے گی لیٹ اور دوسری سائٹ پہ بھی اسی طرح سے ہم نے دونوں پیس کو آپس میں اٹیچ کریں گے اور سلائل لگا لیں گے اس کے بعد ہم نے جو کم سلائل لگائی ہے آرڈ مول پہ اور بیک سائٹ پہ اس کے کنارے پہ ہم نے اس طرح سے سلائل لگا لینی ہے اس طرح سے اس کی جو فنشی بلوک ہے وہ بہت نیٹ آئے گی اسی ٹرک میں ہم نے آرڈ مول پہ بھی سلائل لگا لینی ہے اس طرح سے بہت اچھی اس کے جو نیٹ نس ہے وہ آ جائے گی یہ ہماری پھوٹی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اس کے بعد ہم نے سکرٹ جو اپنے لا سکرٹ کٹی کی تھی دونوں سائٹ پہ ہم اس طرح سے سلائل لگا لیں گے اس کے بعد جو نیٹ کی سکرٹ ہم وہ ریڈی کریں گے یہ میں نے دو پیس لیے ہیں جس کی میں نے لمبائی رکھی ہے ساڑھے سترہ انچ اور ساڑھے پچپن انچ اس کی جو میں نے چڑھائی گی ہے اب ہم نے جو دوسری سکرٹ ہے اپریلا سکرٹ اس کے اوپر ہم نے اس کی جو چونٹس ہیں وہ ڈال لینی ہے اب یہ ہم نے فیبریک کو دونوں سائٹ سپیس لائل لگا لینی ہے اس طرح سے ہم اس کو فولڈ کرنے کے بعد میڈل میں کٹ لگا لیں گے اب جو ہم نے سکرٹ اپریلا سکرٹ ریڈی کی تھی اس کے میڈل میں میں ہم نے اس طرح سے نشان لگا لینا ہے اور اس کو ہم نے کٹ لگا لینا ہے در یہ ہم جو پوڑی کے ساتھ اس کو جو سپ ہے وہ اٹیچ کریں گے در اس کے بعد ہم نے اس کی جو نیٹ ہے اس کی جو نٹس ڈالیں گے اس طرح سے ہم نے اس کی جو نٹس بناتے جائیں گے جو سکرٹ کی سائٹ والی سلائی ہے دونوں سلائی کو ہم نے اس طرح سے آپس میں بلانا ہے اور اس کے اندر جتنا فیبریک ہے اتنی ہم نے اس کے اندر چنٹس ڈال لینی ہے جس طرح سے ہم نے سلائی کو سلائی کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے اسی طرح سے جو ہم نے میڈل میں کٹ لگائے ہیں سکرٹ کے وہ دونوں کٹ کو آپس میں بلانے کے بعد میڈل میں جتنا کپڑا آئے گا ادھر ہم نے اتنی ہی چنٹ ڈال لیں گے اس طرح سے اور دوسری سائٹ پر بھی اسی طرح سے سلائی کے ساتھ سلائی ملائیں گے اور میڈل میں جتنا کپڑا آئے گا ہم نے اس کی چنٹس بنا لینی ہے اس طرح سے جو ہماری سکرٹ ہے وہ اس طرح سے ریڈی ہو جائے گے چنٹ کے ساتھ اب ہم نے جو سکرٹ کے اوپر ڈیزائننگ کرنی ہے اس کے لیے میں نے تین پیس لیے ہیں اور اس کو اس طرح سے ڈبل پولڈ کر لیا ہے اب ہم اس کو پن اپ کر لیں گے تاکہ یہ جو کپڑا ہے اپنی جگہ سے نہیں ہلے اس کی میں نے چڑائی رکھی ہے چودہ انچ اور اس کی لمبائی رکھی ہے میں نے ساڑھے سترہ انچ اب ہم نے اس کو اس طرح سے گلائی میں مارکنگ کر لیں گے مارکنگ کرنے کے بعد ہم نے اس کو کٹ کر لینا ہے اچھے سے ہم اس کے جو گلائی ہے وہ دے دیں گے اور اس کو کٹ کر لیں گے اس طرح سے اس کے گلائی میں ہم نے جو الگ الگ بیس کو ہم نے بیبی پیکو کروا لینی ہے یا آپ بری سی لیس اٹیج کر سکتے ہیں اس طرح سے اس کے گلائی میں ہم نے پیکو کروا لینی ہے اور اس کے بعد جو دو انچ میڈل میں ہم نے کٹ لگایا تھا دونوں سائٹس پہ دو دو انچ کا ہم نے اس طرح سے نشان لگا لینا ہے اور ہم اس کے جو ہے پلیٹس بنائیں گے دو انچ کے جو پلیٹس ریڈی کریں گے اس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر ہم نے بناتے جائیں گے جو ہماری کناری ہے وہ اندر کی طرف ہی آنی چاہیے اس طرح سے ہم پلیٹ جو ہے وہ ریڈی کریں گے یہ کناری والی سائٹ جو ہے وہ اندر کی طرف ہی ہونی چاہیے اب ہم اس کو پین اپ کر لیں گے دوسری سائٹ پہ بھی اسی طرح سے ہم دو انچ پہ پلیٹ ڈالیں گے اور اس کو پین اپ کر لیں گے اس طرح کے جو میں ایڈ ڈیزائن ریڈی کروں گی وہ میں تین ڈیزائن ریڈی کروں گی پلیٹ ڈالنے کے بعد ہم نے سلائی لگا لینا ہے دین سٹریپ کو اس طرح سے اس کے بعد جو بلاوز کا میڈل ہے ادھر ہم نے کٹ لگا لینا ہے اور جو نیچے والا حصہ ہے وہ سلائی میں ہم نے نہیں لینا جونپر والا حصہ ہے بلاوز کا ادھر ہم نے یہ جو سٹریپ ہے وہ اٹیج کرنی ہے جو کٹ کا میڈل ہے اور ڈیزائن کا میڈل ہے دونوں کو اس طرح سے ہم آپس میں ملا لیں گے اور اس کو اٹیج کر لیں گے اور اس کے بعد جو دوسری سٹریپ ہے اس کو بھی اس کے ساتھ رکھتے گئے ہم اس طرح سے سلائی لگا لیں گے پیٹیو کو لائک ضرور کر دیں اور مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ فرو کا ٹریک کیسا لگا جدر سے آپ کو یہ فرو کی سمجھ نہیں آئی آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں اس کے بعد ہم نے جو دوسری سٹریپ ہے اس کو دوسری سائٹ پہ اس طرح سے لگا لینا ہے یہ ڈیزائن کمپلیٹ کرنے کے بعد جو سکلٹ ہے وہ ہم اس کے اوپر اٹیج کر لیں گے بلاو اس کے اوپر بیک سائٹ سے ہم لگانا سٹارٹ کریں گے جدر سے ہم نے زپ لگانے کے لیے راستہ چھوڑا ہے ادھر سے ہم سکلٹ کو لگانا سٹارٹ کریں گے سلائی کو ہم سلائی کے ساتھ اٹیج کریں گے جو فیٹنگ کی سلائی ہے اس طرح سے ہم دونوں سلائی کو بلاو اس کی سلائی کو اور سکلٹ کی سلائی کو آپ اس میں ملاتے جائیں گے اور جو ہم نے میڈل میں کٹ لگایا تھا اس کو بھی ہم نے آپس میں ملانے کے بعد پھر ہم نے اٹیج کرنا ہے اس طرح سے یہ ہے کہ یہ بلکل ایک جیسا جو ساتھ اس کے اٹیج ہوگا اگر ہم کٹنگ اچھے سے کریں گے تو یہ سلائی کرتے وقت جو کپڑا ہے وہ زیادہ نہیں ہوگا اس کے بعد ہم نے اس کو سیدھا کر لینا ہے اور جو اندر کی طرف بلاوز کا کپڑا ہے اس کو ہم نے فولڈ کر لینا ہے ادھر ہم زیپر ٹیج کر لیں گے یہ جو اندر کی طرف کپڑا ہے ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے فولڈ کرتے وقت ہم نے یہ بات یہاں میں رکھنی ہے کہ جدھر ہم نے سلٹ کو اٹیج کرتے وقت سلائی لگائی ہے وہ سلائی کے اوپر ہی یہ سلائی ஆی آنی چاہیے اس طرح سے فولڈ کرتے جائیں گے اور سلائی کے اوپر سلائی لگاتے جائیں گے اس طرح سے ہم نے فولڈ کرتے ہوئے اوپر رکھنا ہے کہ جو سلائی ہے اس کے اوپر ہی سلائی آئے گا اس طرح سے اوپر سلائی لگاتے جائیں گے تو جو فرانٹ پہ ہے ادھر اس کی جو فنشنگ لک ہے وہ بہت اچھی آئے گی اور بہت نیٹ طریقے سے یہ جو فروک ہے وہ ریڈی ہو جائے گی اگر آپ کوئی بھی ڈیزائن میں گون سلائی میں فروک بنانا چاہیں تو اسی ٹرک میں آپ گون سلائی سے فروک کو ریڈی کر سکتے ہیں اس طرح سے دیکھیں دونوں سائٹ سپیس کی جو فنشنگ لک ہے وہ بہت اچھی آئی ہے اب ہم نے زیپ اٹیج کرنی ہے زیپ کو سب سے پہلے ہم نے فولڈ کر لیا ہے اوپر کی طرف اور اس طرح سے ہم نے لگانا ہے اس کو بیوی گلز کی فروک سپیس زیپ لگانا بہت ضروری ہے کیونکہ جب ہم بیوی گلز کو کپڑے پہناتے ہیں تو اس کو پہنانے میں بہت آسانی ہوتی ہے اس لئے بیوی گلز کے ڈریسز پہ زیپ لگانا بہت ضروری ہے اور فروک پہ زیپ لگانا تو مست بہت ضروری ہے اس لئے ہم زیپ کو لگاتے ہیں جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز پلیز چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کو بلک کرنا مت بولیں تاکہ آپ میرے آنے والی مزید ویڈیوز دیکھ سکے انشاءاللہ آپ کے لئے بہت اچھے اچھی ویڈیوز لے کے آنگی اس طرح سے ہم نے زیپ اٹیچ کر لی ہے اب ہم نے جو اس کا بیلٹ ریڈی کرنا ہے اس کے لئے میں نے یہ سٹرپ ریڈی کی ہے اس کی میں نے جو چڑائی ہے وہ میں نے تین انچ رکھی ہے اور اس کی جو لمبائی ہے وہ میں نے رکھی ہے تھرٹی تھری انچ اس طرح سے میں نے اس کو سلائی لگا لی تھی سائٹ پہ اور جو بال پوائنٹ کی مطلب سے میں اس کو سیدھا کر رہی ہوں جو سلائی کا حصہ ہے ہم نے اس کو میڈل میں کرنے کے بعد اس کو پریس کر لیا ہے اس کے بعد جو دونوں سائٹز ہیں کنارے ہیں ادھر ہم نے فولڈ کرنے کے بعد اس کو سلائی لگا لی ہے اور اب اس کے اوپر میں جو لگا رہی ہوں پیٹس کا استعمال کر رہی ہوں اور میں جو سٹار کا استعمال کر رہی ہوں اسی ٹرک سے ہم نے جو اس کے بیلٹ پہ لگائیں گے وہ حصے پہ اس کے میڈل میں ہم نے نشان اس طرح سے لگانا ہے کہ جتنی ہم نے اس کی چڑائی رکھی ہے کمر کی فیٹنگ کی اتنی ہم نے چڑائی کا میڈل میں سائز لگانے کے بعد اس طرح سے ہم نے اس کے اوپر جو بیٹس ہیں اور سٹار کو اٹیچ کر لیں گے اس کے بعد ہم نے فروڈ والے حصے پہ جو بیٹس اور سٹارز لگانے ہیں جدر ہم نے پلیٹ کے اوپر سلائی لگائی تھی وہ سلائی کے اوپر اوپر ہم نے جو یہ سٹارز اور جو بیٹس ہیں وہ اٹیچ کریں گے ایک سٹار لیں گے اور تقریبا ہم نے پانچ بیٹس لینے ہیں اور اس طرح سے ہم نے اس کو لگاتے جانا ہے پھر تھوڑے فاصلے پہ اسی طرح سے ہم نے ایک سٹار لینا ہے اور پانچ بیٹس لینے ہیں اور اسی ٹھیک پہ ہم نے وہ سلائی کے اوپر اوپر لگاتے جانا ہے اس طرح سے بی بی گل کی جو فروڈ ہے وہ اور فینسی ریڈی ہو جائے گی اسی طرح ہم نے جو بلاؤز کو ہے اس کی پوڈی ہے وہ ہم نے جدر جدر ہم نے پیٹس پہ سلائی لگائی ہے ادھر ادھر ہم نے یہ اسی ٹرک سے سٹار اور ہم نے اس لگا لینے ہیں پوڈی کو ریڈی کرنے کے بعد جو ہم نے پیلٹ ریڈی کیا تھا اس کو اس طرح سے ہم نے اٹیچ کر لینا ہے پہلے سائٹ پہ سلائی کے اوپر ہم نے لگتے ہوئے اس کو لگانا ہے جو ہم نے بیٹس لگائی تھے اس کی مدد سے ہم نے اس کو اس طرح سے پکا کر لینا ہے ٹانکی لگا کے اس کے بعد ہم نے اس کو میڈل میں لگائیں گے اس طرح سے اس کو میڈل میں ہم پکا کر لیں گے جو بیٹس ہیں اس میں ہم نے اس طرح سے لگا لینے ہیں ٹانکی اور اس کو پکا کر لینا ہے اسی ٹرک سے ہم نے دوسری سائٹ پہ بھی لگا لینے ہیں ٹانکی اس طرح سے جو ہمارا بیلٹ ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو بٹر فلائی کی شیپ میں ہم نے اس کو گرا دے دینی ہے اس طرح سے جو ہماری پروک ہے وہ ریکی ہو چکی ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی یہ جو میں نے فیبرک کا فلاور ریڈی کیا ہے اس کا جو میں نے لینک ہے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اگر آپ یہ بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں جا کے آپ اس کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اس کو سیکھ سکتے ہیں اب میں اس کو گلو گن کی مدد سے بیلٹ کے اوپر اٹیچ کروں گی اور اس کے بعد میں نے اس کو جو سوئی کے ساتھ اچھے سے پکا کر لینا ہے اس کو ڈانکے لگا کے تاکہ یہ جو اپنی جگہ سے اترے نہیں اور جو نیچے سے ہم دیئے امپریلہ سکلٹ بنائی ہے اس کو ہم فولڈ کر لیں گے اور اس طرح سے جو ہماری فروک ہے وہ ریڈی ہو جائے گی اگر آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ کر دیں اور شیئر کر دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی ایک نئے ڈیزائن کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹھینکس فور وچی موسیقی